نمستے دوستو میری یمیر اسوئی کے طرف سے سب کو ہیپی کرسماس آج کرسماس کے لئے سپیسل اسٹار مٹھری بنائیں گے مہمانوں کو سرب کرنے میں کافی سندر لگے گا اور اسے بچے بھی کافی پسند کریں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے مٹھری کے لئے سمان بتاتے ہیں میدہ 250 گرام ایک کٹوڑا تیل یا گھی ٹلنے کے لئے آدھی چمچ جوائن 15 پیس کالی میرچی آدھی چمچ ہینگ سوادہ نوسار نمک مٹھری کے لئے آٹا لگاتے ہیں ایک کالی میرچی کوٹ کے ڈالنا ہے اور جوائن ڈالنا ہے ہینگ ڈال دیجئے سوادہ نوسار نمک موائن کے لئے آپ ڈیڑھ چمچ بڑے چمچ سے اور چھوٹے چمچ سے چار چمچ موائن کے لئے گھی ٹلنے دیجئے اور اچھی طرح سے ملا کے اس طرح سے ملانا ہے اس میں موائن کے ماترہ تھوڑا اچھا رہنا چاہیے تب یہ خستہ بنتا ہے اور اس کاٹا تیار کر لیجئے تھوڑا سا کڑا کاٹا تیار کرنا ہے کڑا کاٹا تیار کرنے سے مٹھری اچھے بنتے ہیں یہ دیکھئے تیار ہو گیا 5 منٹ کے لئے اسے ریسٹ ہوئے رکھ دیجئے اتنا بڑا لوئی لینا ہے اور ایک بڑی سی پوری بنانی ہے پور بیلنی ہے پتلی سی اب اسے بیچ بیچ میں چھیدہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ مٹھری پھولے نہیں اس طرح کے کٹر سے مٹھری کا سیف دیتے ہیں تھوڑا سا دوا کی اسے کاٹنا پڑتا ہے یہ کٹر آرام سے کوئی بھی مول میں مل جاتے ہیں ہم اسے دیمارٹ سے لائے تھے تھوڑا سا دوا دوا کے اسے کاٹنا پڑتا ہے دیکھئے بہت آسانی سے کٹ رہے ہیں کٹر سے بہت آسانی سے اور جلدی سے سیف بن جاتی ہے اب مٹھری کو تل لیتے ہیں اسے ایک بار ہائی فلیم پہ تیل کو گرم کر کے اور اس کے بعد فلیم کو لو کر دینا ہے اور برابر لو ہی رکھنا ہے اور اسے دھیمارٹ پہ اچھے خستہ ہونے تک تلتے ہیں ہلکا براؤن ہونے تک دیکھیں اُلٹتے رہیے برابر اس طرح سے دھیمارٹ پہ ہی اسے سیکھنا ہے اب یہ ہو گیا تیار ہو گیا اب اسے نکال لیتے ہیں دیکھئے یہ بہت ہی اچھا تیار ہوا ہے اسٹار سیپ میں آپ میری ویڈیو کو لائک کریے سبسکرائب کریے پیل آئیکن دوانا مت بھولیے گا سیر بھی کریے دھنیواد سبسکرائب کریے